ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے پیر کی شرائط میں عالی حضرت امام اہل سنت نے جو چار شرط بیان فرمائی یعنی جس شخص کے اندر یہ چار شرائط موجود ہوں اس سے مرید ہوا جائے گا اور جس میں ایک بھی ان شرائط میں سے کم ہو اس سے بیت لینا ہرگز جائز نہیں ہے اس کے اندر اول ترین شرط یہ ہے کہ پیر کا صحیح العقیدہ سننی ہونا لازمی ہے یہاں عقیدے کا سننی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے عقائد کو اہل سنت کے مطابقی رکھیں اور عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے مذہب و مسلک کے سوا یعنی اہل سنت کے سوا چاروں جو مسالک ہیں ان کے علاوہ تمام جو فرقے ہیں جیسے شیائیت قادیانیت وہابیت ان سب کو کافر گمرا بددین ہی جانے ایسا نہیں ہے کہ بعض پیر ایسے ہوتے ہیں جو سب کو مسلمان جانتے ہیں یا اپنے مریدوں کو اس طریقے سے سکھاتے ہیں کہ سب ایک رکھنی چاہیے سب کے اندر پیار محبت رکھنی چاہیے تو ایسا شخص جس کے کفر میں شک نہ ہو ایسے شخص کو یعنی کافر کو کافر ہی جانے یہ بات عقائد میں شامل ہے تو پیر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سننی ہو پھر آگے فرماتے ہیں کہ پیر کی شرط میں ایک یہ بھی ہے کہ پیر کا عالم ہونا یعنی علم فقہ اتنا جاننے والا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کو کتابوں سے بنا کسی مدد کے نکال سکے اور یہاں مراد علم فقہ سے اپنی ضرورت کے مسائل ہیں یعنی نماز مکمل طور سے جانتا ہو وضو طہارت حرام حلال کا اس کو علم ہو اسی طریقے سے محلقات یعنی باطن کا غیبت چگلی وغیرہ کے احکام سے وہ واقف ہو اگر کوئی تجارت وغیرہ کرتا ہے تو اس کے احکام سے واقف ہونا چاہیے جو چیز اس کے اوپر فرض ہے اس کا علم اس کو سیخنا فرض ہے تو کم پیر ایسے شخص کو بنایا جائے ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت لی جائے اس سے برکت حاصل کی جائے کہ جو شخص عالم دین بھی ہو اور جو عالم نہیں ہیں یعنی اس طریقے کا معاملہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل سے آگا نہیں ہے یا کرت نماز وغیرہ طہارت کے مسائل سے اس قدر کا آگا نہیں کہ جو اس کی ضرورت کے مسائل ہوئیں یا اعلان یا گناہ کریں تو اس صورت کے اندر بھی ایسے شخص سے مرید نہیں ہوا جائے گا یعنی یہ کہ ضرورت پہ اس سے اسلامی طریقے سے یا جو اپنی ضرورت کے مسائل اگر اس سے کوئی شخص پوچھے تو ظاہر سے بات ہے جب اس کو نہیں آتے ہوں گے تو وہ اس کے غلط سلط جواب دے گا تو کم سے کم علم فقہ اتنا جاننے والا ہو تو ایسے شخص کے ہاتھ پہ یعنی بیعت کی جائے اور جو عالم نہ ہو اس سے مرید نہیں ہوا جائے گا ایک شرط یہ بھی ہے کہ غیر فاسق ہونا اس کا ضروری ہے یعنی اعلانیہ کوئی فسق و فجور کے کام نہ کرتا ہو یعنی جس سے آدمی مرید ہوگا وہ گناہ کا کام اعلانیہ سب کے سامنے نہ کرتا ہو یعنی ایسا کوئی کام جو لوگوں کے سامنے اس کا ظاہر ہو کہ گناہ ہو چاہیں وہ غیبت ہو چگلی ہو اسی طریقے سے نمازوں کو قضا کرنا ہو یا بہت سارے معاملات ہیں آج کل جو پیروں کے اندر ہیں جس سے ہاتھوں کے اندر کڑے وغیرہ کا پہننا بالوں کو کاندے سے نیچے کرنا اور دو سے ایک سے زیادہ انگوٹھیاں وغیرہ پہننا یہ ساری چیزیں بھی شریعت میں ناجائز اور گناہ کی ہیں تو ایسے شخص کو بھی یعنی پیر نہ بنایا جائے ایسے سے بھی بیعت نہ لی جائے جو شریعت کا پابند نہ ہو اعلان کے ساتھ گناہ کے کام کرتا ہو نمازوں کو ترک کرتا ہو تقوی پرہیزگار نہ ہو حالہ حضرت امام اہل سنت نے چوتھی شرط یہ بیان فرمائے کہ اس کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ خود کسی سے مرید نہیں ہے اور آگے اس نے پیری مریدی کا سلسلہ جو ہے وہ چالو کر رکھا ہو تو یہ خود بھی کسی کامل فیر سے مرید ہونا چاہیے پھر ان کے پیر کا سلسلہ بھی آگے اسی طرح دوسرے پیر مرشد تک پہنچے اور یہ سلسلہ حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ تک جاتا ہو پھر ان سے حضرت علی اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہو تو پیر کے اندر یہ چوتھی شرط بھی دیکھی جائے کہ کہیں اس کا سلسلہ ایسا نہ ہو جو سلسلہ ختم ہو چکا ہو یا جو سلسلہ سوکت ہو چکا ہو تو اس صورت میں اس سے بھی بیعت نہیں ہوا جائے گا جس کے اندر یہ چوتھی شرط بھی پائی نہیں جا رہی تو اس بات کو بھی خیال رکھا جائے کہ جس سے مرید ہوا جائے ان تمام شرائط کے سوا کہ اس کا سلسلہ بھی حضور تک پہنچے وہ بھی پیچھے کسی سے مرید ہونا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ اس کا سلسلہ کہیں منقطع ہو تو ایسا شخص سے بھی بیعت نہیں لی جائے